جی اس وقت میں موجود ہوں کالا منڈی میں کانگو کے جو مرد کانگو جو مرد ہے گشتہ سال اس سے آٹھ اپفاد جو ہیں ان کی موت ہو چکی تھی اس دفعہ صبحی حکومت نے دامات اٹھائے ہیں اور مختلف جو لائف سٹاک ہیں انہوں نے مختلف منڈیوں میں باقاعدہ کیمپ لگائے ہیں اور جو ان کے اہلکار پر موجود ہے جو جانور لائے جائے ہیں ان پر باقاعدہ سپریک کیا جارہا ہے اس وقت ایک کیمپ میں موجود ہمارا کیمپ میں دیکھا سکے باقاعدہ منڈیوں میں جو مختلف منڈیاں میں لگائے جارہے ہیں وہاں پر اس طرح کے انتظامات کی جارہے ہیں اور لائف سٹاک کے جو ہلکار ہیں وہاں پر کڑے ہوں گے اور سپریے کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ڈائیکٹر ان سے بات کریں گے کہ آیا ان کی لئے کیا انتظامات ہے عید کیلئے اور ان سے بات کریں گے سر کیا کہیں گے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کتنے یونٹ اس کی لئے بنائے گئے ہیں کانگوں کی مرس کی حوالے سے پچھلے سال کی طرح الحمدلہ اس سال بھی ہم نے بہت اچھے اہم اقدامات کی ہیں ہم نے اس دفعہ بھی آٹھ یونٹ جو ہے جس آٹھ یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ یونٹ وہ ان علاقوں میں ہم لگائے ہیں جہاں پر جانور باہر سے آتا ہے یا ادھر سے منڈی سے شہر کی طرف آتا ہے تو ہم نے اس طرح آٹھ یونٹ بنائے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ویٹنری آفیسرز ہیں جو کہ اس کو ٹیکل کریں گے اس کے ساتھ ہم نے ویٹن سسٹنٹس کمپاؤنڈرز اور عملہ ہم نے لگایا ہے اور وہ الحمدللہ اس پر ریگولرلی کام کر رہا ہے اور جون جون عید قریب آتے جائے گی تو یہ ایکشن تیز ہو جائے گا اور آپ کو نظر آئے گا آپ جس طرح دیکھیں کالا منڈی سب سے بڑی منڈی ہے اس میں اینیمل کی تعداد بھی تک اتنی نہیں آئی جو جانور پنجاب سے ہم دیگرہ راستج لائے جانے وہ بقیدہ مفت پر رکھیا جا رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ جانور خرید ہیں ان کو یہاں پر آکے ان پر فریز پرے کریں تاکہ جو کانگو کا مرض ہے اس طرح کوئی واقعہ نہ ہو اور کوئی خودران خاصتہ یہ بیماری جو ہے اس ایریا میں نہ پہلے